کرونا وارس اور لوک ڈاؤن کے بعد سرکاری دفاتر بان بیت المال کانسل نے چیکس سے مستحقین کو مالی مدد دینے کی منصوری دیتی لاہور سمیت ازلا کے چیئرمن بیت المال کمیٹیوں کو مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے مزید بات کر لیتے ہیں ریحان گل سے جی ریحان جی صوبائی بیت المال کمیٹی کے جانب سے مالی مداد کے لیے اجازت دے دی گئی ہے کہ چیکس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس سے قبل بیت المال کمیٹی نے تمام ازلا کے جو ڈسٹرک بیت المال کانسلز نے ان کو منع کر دیا تھا کہ وہ چیکس کے ذریعے مالی مداد نہیں فرام کریں گے کیونکہ صوبائی سطح پر یہ پالیسی بنائی جاری تھی کہ موبائل کیش کے ذریعہ پیمنٹس دی جائیں گی جیسا کہ بینے ذریعہ انکم سپورٹ پرگرام کی پالیسی موجود ہے لیکن لوگ ڈاؤن کے بعد ادارے بند ہو گئے اور جو موبائل پر کیش کے حوالے سے جو سرویسز کی پیش رفت ہے وہ رک گئی تھی اسی بنا پر اب یہ کہا گیا ہے کہ آپ چیکس کے ذریعہ دائیگی کل سکتے ہیں لیکن وہ تمام کا تمام ریکارڈ آمن روزانہ کی بنیاد پر صوبائی بیت المال کانسل کو جمع کروانا ہے اور اس کی رپورٹ ان کو بھجوائی جائے گی جی صوبائی بیت المال کمیٹی کی جانب سے مالی امداد کے لیے اجازت دے دی گئی ہے کہ چیکس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس سے قبل بیت المال کمیٹی نے تمام اضلاع کے جو ڈسٹرک بیت المال کانسلز نے ان کو منع کر دیا تھا کہ وہ چیکس کے ذریعہ مالی امداد نہیں فرام کریں گے کیونکہ صوبائی سطح پر یہ پالیسی بنائی جاری تھی کہ موبائل کیش کے ذریعہ پیمنٹس دی جائیں گی جیسا کہ بینے ذریعہ انکم سمورٹ پرگرام کی پالیسی موجود ہے لیکن لوگ ڈاؤن کے بعد ادارے بند ہو گئے اور جو موبائل پر کیش کے حوالے سے جو سرویسز کی پیش رفت ہے وہ رک گئی تھی اسی بنا پر یہ کہا گیا ہے کہ آپ چیکس کے ذریعہ ادائیگی کر سکتے ہیں لیکن وہ تمام کا تمام ریکارڈ آمن روزانہ کی بنیاد پر سبائی بیترمال کاؤنسل کو جمع کرمانا ہے اور اس کی ریپورٹ ان کو بھجوائی جائے